یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں تیرے لگائے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے تو پیڑ بھی سوکھ جاتے ہیں کوئی اور سفر پہ گجرا تو پوچھیں گے گاڑی گزرے تو لوگ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں کہتے ہیں دوستوں جھوٹ ہے یا سچ کوئی نہیں جانتا ایڈال فٹلر کا زخم کبھی نہیں بھرا وہ ایک یہودی لڑکی سے بے حد پیار کرتا تھا بے حد محبت کرتا تھا جو اسے دھوکہ دے کر چلی جاتی جس کی وجہ سے ایڈال فٹلر ٹوٹ جاتا ہے اس کی زندگی میں بڑا برا دور آتا ہے وہ سڑکوں پر سوتا ہے اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے اس کی زندگی میں بہت برا دور چل رہا ہوتا ہے وہ یہودیوں کے خلاف اپنے من میں نفرت پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے اس کے من میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں ان کو صفہ کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے ایک اور گھٹنا ہوئی اس کی زندگی میں اس کی ماں سے وہ بڑا پیار کرتا تھا اسے اپنی ماں سے بہت لگاؤ تھا اس کی ماں نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کرا تھا اس کے گلت قدموں پر گلت فیصلوں پر اس کی ماں کی بڑی دردناک موت ہوئی ہوتی ہے جو اس کا درد ہوتا ہے اس کے سینے میں بیٹھا ہوتا ہے اسے یہ لگتا ہے جو ڈاکٹر تھے وہ یہودی تھے اور ان یہودی ڈاکٹروں کی وجہ سے ہی اس کی ماں کی موت ہو گئی اسے ایسا لگتا تھا کہ ان یہودی ڈاکٹروں نے مجھے بچایا نہیں میری ماں کو بچایا نہیں اور اس کی موت ہو گئی ایک اور کارن تھا دوستوں کہ وہ اتنی نفرت کیوں کرتا تھا یہودیوں سے ایک اور کارن بتایا جاتا ہے کہ وہ آرٹسٹ بننا چاہتا تھا اور جو بورڈ تھا جو ایکزیکیوٹ کر رہا تھا لوگوں کو آرٹسٹ بنانے کے لیے اس نے جب ایڈال فٹلر کا ایکزام لیا تو وہ دو بار فیل ہو جاتا ہے اور اس کے فیلیر کا کارن اس کی ڈرائنگ اتنی بہترین نہیں تھی لیکن اسے یہ لگا کہ جو بورڈ کے میمبر ہیں وہ یہودی تھے کچھ اور اسے لگا کہ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر فیل کر دیا ہے یہ مجھے کبھی اوپر نہیں آنے دیں گے یہ خطرہ ہے ہمارے لیے آخری اور مکھہ کارنوں میں سے یہ مانا جاتا ہے کہ جو پہلا ورڈ بار ہوا اس میں جو جرمنی کی ہار ہوئی اسے یہ لگتا تھا کہ یہ جتنے بھی یہودی افسر تھے انہوں نے ہمیں اروایا ہے یہ نہ ہوتے تو جرمنی پکا جیتا انہوں نے جرمنی کو برباد کر دیا ہمارے دیش کا نام مٹی میں ملا دیا اوریٹر تو تھا ہی کمال کا دوستوں جب بولتا تھا ریج ہوتی تھی اس کی وائس میں جہاں بولنا شروع کر دے کمال کر دیتا تھا لیکن اس نے نیگیٹیو تھوٹ کو اپنایا وہ جہاں کھڑا ہوتا ان کے خلاف جہر اگلتا کہتا کہ ان یہودیوں نے ہمارے دیش کو برباد کر دیا ہے انہوں نے جرمنی کو گٹر بنا دیا یہ جب تک رہیں گے جرمنی کبھی اوپر نہیں اٹھ سکتا ہمیں ان کے بچوں کو عورتوں کو سب کو مار کر سفا کرنا ہے یہ جب تک رہیں گے جرمنی کبھی بھی ٹوپ پر نہیں جا سکتا ہمیں انہیں ختم کرنا ہے انہیں باہر نکالنا ہے دیش سے چاہے کچھ ہو جائے ہم انہیں مٹا دیں گے لیکن سچا ہی ایسی نہیں تھی وہ بھی دیش بھگت تھے بہت دیش پریمی تھے ایسے ہی میں ایک سائنٹسٹ کی بات بتاتا ہوں ہور فریڈز اس کی زندگی برباد ہو گئی دوستوں اس کی پتنی نے خود کو گوڑی مار لی تھی ہوا کیا پہلے ورلڈ وار میں ہور فریڈز ان کو نوبل پرائس بھی ملا ہے ہور فریڈز جو ہیں کیمیکل ویپن بنا دیتے اور اس کی وجہ سے بہت سارے فوجیوں کی موت ہو جاتی ہے اس کی پتنی سوچتی ہے کہ سائنس کا کام تو انسانیت کی بھلائی کرنا ہے تم ایسے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں اس کی پتنی کو بہت دکھ ہوتا ہے اس کی پوری جندگی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ خود کو گوڑی مار لیتی ہے اس کو دیش سے جانا پڑتا اور فریڈز کو یہ کہا جاتا نکلو اس دیش سے تم یہودی کتوں تم اس دیش سے بھاگو تمہیں اس دیش میں رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں دوستوں ایسے ہی البرٹ آئنسٹائن کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا دوستو کون نہیں جانتا البرٹ آئنسٹائن کو آج تک کے مہان فیزیسٹوں میں ان کا نام سمار ہے جو یہودی تھے اور انہیں بھی جرمنی چھوڑنا پڑا ایک بار ایک بیڑ میں وہ جرمنی میں کھڑے تھے بیڑ جو ہے یہودی کو کسی یہودی کو لوٹ رہی تھی پیٹ رہی تھی وہ وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جرمن ایسے سٹروپ کا سولجر آ کر انہیں کہتا ہے کہ تُو یہودی کتے یہاں سے نکل جا تمہاری نسلوں تک کو ہم مٹا دیں گے کوئی نہیں بچے گا تم میں سے اس کو وارننگ دیتے ہیں اور اس کے چہرے پر تھوک دیتے ہیں دیکھیں دوستو جو اس صدی کے سب سے مہان ویجیانیکوں میں سے ایک ہیں ان کے ساتھ بھی اتنا برا ویوار ہوا ہے جرمنی کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے میکس بورن جیمز فرینک ایسے نا جانے کتنے یہودی سائنٹس تھے جن کو نوبل پرائس ملا ہے دوستو انہیں بھی جرمنی چھوڑ کر بھاگنا پڑا کیوں کیونکہ وہ یہودیوں کو بہت بری طریقے سے مارتے تھے چاہے کچھ ہو جائے انہیں یہودیوں سے وہ مارنا تھا نفرت ان کے دلوں میں رگوں میں پوری طرح ایسے ایڈال فٹلر نے بھر دی تھی کہ ہم انہیں ماریں گے کٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایڈال فٹلر یہ جانتا تھا اگر یہ کام میں نے آرمی کو دیا تو آرمی ویڈرو کر دے گی اگر ہم نے سیویلینز کو نیہتے لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو آرمی سے مروایا تو وہ ویڈرو کر دے گی اس کے لیے اس نے ایک نئی فوج بنائی جس میں ایسے س ٹروپ اس نے نام رکھا جس میں نشیڑی گنجیڑی سلپیڑی اس طریقے کے ریپیسٹ کرمینلز ان کو بڑھتا ہے جس میں بڑا عجیب و گریب طریقہ اپنایا جاتا سکسس کا یعنی اگر اس میں آپ کو پرموشن چیئے تو یہودیوں کو مارو جتنے برے طریقے سے آپ مارو گے جتنا واہیات آپ کا قتل کرنے کا طریقہ گاؤتنی جلدی آپ کا پرموشن ہوگا اتنے خطرناک طریقے سے لوگوں کو مارتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے ایک بار ایک عورت بتاتی ہے یہودی عورت اسے ایک بچے کی آواز جات رہی تھی ایک بچے کے رونے کی آواز سن کے وہ جاتی ہے پاس جاتی ہے ڈھونڈتے 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 ایک پہنچتی ہے ایک کوئے کے پاس اور اس کوئے کو وہ جب دیکھتی تو اس کا دل بہر جاتا ہے وہ دیکھتی ہے اس کوئے کے اندر لاشے بھری ہوئی ہیں پوری طرح سے وہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ صرف چھوٹے چھوٹے انفینٹ بچوں کی لاشے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشے اس کو دیکھ کر اس کا دل گھبرا جاتا ہے وہ گھبرا جاتی ہے پوری طرح سے اتنے گندے طریقے سے وہ لوگوں کو مارتے تھے جہاں بھی جاتے جس بھی دیش کو جیتے پولینڈ کو جیتا تو وہاں پر انہوں نے کیا کرا پہلے عورتوں کو الگ کرا بچوں کو الگ کرا مردوں کو الگ کرا جو بڑھے تھے جو پریگننٹ لیڈیز تھی جو بچارے کسی طریقے سے فیزیکل ہینڈی کیپ تھے ان کو موقع پر ہی اٹھے کر کر کے گھوڑی مار دیں کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں تھے وہ ان کے لئے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے جو جوان تھے ان سے کام کروایا گیا مرنے کی حد تک گلامی کروائی گی کام کرواتے ان سے جہاں پر بھی جو بھی کام ہوتا ان سے ہی کام کروایا جاتا ان کو مرنے کی حد تک کام کرواتے کھانے کو ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا کمروں میں ٹھوس کر ان کو رکھا جاتا تھا دے تو ویسے گندگی سے ویسے سڑن سے بیماریوں سے مر جاتے تھے اور جو بچتے ان کو کنسنٹریشن کیمپس مر لے کر جاتے ایسے کنسنٹریشن کیمپس بنایا گئے تھے دوستو جو سپیشلی مارنے کے لئے تھے وہاں پر لے جا کر ان کو گیس چیمبر سے مارا جاتا اور پھر ایک بار انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا ایک ساتھ بارہ لاکھ لوگوں کو ایشویٹس ایک جنگہ ہے پولینڈ میں صرف وہی مارا گیا بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا اللہ سے سڑنا شروع ہو جاتی ہے بدبو آتی ہے ان سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو جاتا ساری قبریں ساری جمینیں وہ بھر دیتے انہیں لوگوں کو مار دیتے ہیں پھر ان کے ہی پریواروانوں کو ان کے بھائی بہنوں کو ان کے رشتے داروں کو بناتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں ان کی لاشے خودواتے ہیں اور لاشے خودواتے ہیں ایک کھائی میں آگ لگا کر ساروں کو ایک ساتھ پھوک دیتے ہیں جلاتے ہیں انہیں مار دیتے ہیں بیچاروں کو بہت دردناک منظر تھا آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا دردناک منظر وہ رہا ہوگا یہ سب دیکھ کر ایک بزنسمن تھے جو ناجی سپورٹر تھے کسی ٹائم پر ایڈال فٹلر کے بڑے فین رہے تھے ایڈال فٹلر کو بڑا سپورٹ کرتے تھے اور انہوں نے خوب پیسہ کمایا ہوتا ہے اس لیبر سے جو سلیو تھی جو نوکر تھی جو گولام تھی ان سے فری میں کام کروا کر خوب اس نے دولتی کھٹی کی ہوتی ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے جب وہ اس درد اس پورے قتلے آم کو دیکھتا ہے اس کا دل گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہم نے کس راکشس کو کس شیطان کو اپنا راجہ بنا دیا یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ وہ اپنی پائی پائی لگا دیتا ہے دوستوں یہودیوں کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جرمن آفیسرز کو رشوت دیتا ہے پیسے کھلاتا ہے کسی بھی طریقے سے وہ لوگوں کو خریدتا ہے بچاتا ہے بارہ سو لوگوں کی جان وہ بچا پاتا ہے بچارہ بس اور بارہ سو لوگوں کو بچانے کے لیے بھی وہ پائی پائی لگا دیتا اس کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں بچتا البرٹ آئنسٹائن دوستوں ورنر ہائزنبرگ فلیپ لینارڈ میکس پلانک بلہم ہالویک رونٹ جن ہینریچ ہرڈز آپ کتنے ہی سائنٹسٹ کی بات کر لیں دوستوں نہ جانے کتنے جرمن فیزیسٹ تھے آپ سوچ نہیں سکتے نوبل پرائز تو وہ ایسے جیتتے تھے جیسے کی کرونا وائرس ایک دیش سے دوسرے دیش میں فیل رہا ہے بڑی تیجی سے سائنس میں ترقی کرتے تھے بڑے جبردست فیزیسٹ ان دیشوں کے پاس تھے لیکن نفرت وہی نفرت ملی اگر دیش کو ڈیولپ کرتے سب کو ساتھ لے کر چلتے تو پوری دنیا کو جیت لیتے دوستوں ایک دن ایک گھنٹے میں نوروی چار گھنٹے میں نیدر لینڈ چار دن میں فرانس اس طریقے سے جرمنی دیشوں کو جیت رہا تھا ورڈ وار میں جب فرانس کو جیتا تو دل بیٹھ گیا تھا پوری دنیا کا کیا فوج ہے کیا ٹیکنولوجی ہے جرمنی کے پاس جو اتنی تیزی سے وہ جیت رہا ہے لیکن سب کو ساتھ لے کر نہیں چلے دیش بیٹھ گیا دیش کے دو وہ اسے ہو گئے ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی ایک اسے پر روس کا قبضہ ایک اسے پر امریکہ کا قبضہ انہیں سنبھے میں برلین مور گری تھی دوستوں اس سے پہلے کتنے گندے طریقے سے جرمنوں کو دیکھا جاتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے ان سبھی سائنٹسٹ کی کمائی ہوئی جت ان سبھی ویجیانیکوں کے کمائی ہوئے رتبہ سب مٹی میں مل گیا پوری دنیا میں جرمنی کی تھوٹ ہوئی فیصلہ آپ کو کرنا دوستوں پیار بہو گے پیار ملے گا نفرت بہو گے نفرت ملے گی کوئی بھی دیش کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی دیش ہوا دوستوں اگر وہ سکھر پر پہنچا ہے ٹوپ پر پہنچا ہے تو اس نے سب کو ساتھ میں لے کر چلا ہے وہ نفرت سے کبھی کسی دیش کا بھلا نہیں ہوا یہی میں آپ کو میسیج دینا چاہتا تھا اس ویڈیو سے دوستوں امید کرتا ہوں سب کو بہت اچھا لگا ہوگا تھینکیو بیری مچ پھر ملتے ہیں ہم سٹرینٹھ اینڈ اونر